یقین جانیے جب آپ چکن کیمہ کو اس طرح سے بنائیں گے کھانے والا اپنی انگلیاں چاٹنے پر یقیناً مجبور ہو جائے گا تو پھر بنائیے آپ بھی میری طرح آج چکن شنواری کیمہ جس کو پکانے کا طریقہ نہائی تھی آسان طریقے سے میں آج آپ سے شیئر کروں گی ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا ایک ایک پارٹ اور سے دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہاں پر ہم نے ایک بڑی سی کڑاہی لے لی ہیں اس کے اندر ایک کپ کوکنگ گول ہاف ٹیبل سپون سابس زیرہ دو دت سبز لچی ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہم نے اس میں دارچینی کا ڈال دیا ہے دو بڑے سا اس کی پیاس سلائس کٹنگ میں کلر آنے تک ہم اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے جیسے ہی اس کا کلر آ چکا ہے ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اس کی مزید اچھی طرح سے بنائی کریں گے اور اب ہم اس کے بعد ڈال دیں گے اس کے اندر چکن کیمہ سات سو پچاس گرام ہے میں نے گھر پر ہی گوش منگوا کر اسے اچھی طرح سے دھو کر چکن کو اس کا کیمہ بنا لیا تھا گھر پر چوپر مشین کی مدد سے اب اس کیمہ کو آپ نے پانچ منٹ تک اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے جب تک اس کا کلر تبدیل نہ ہو جائے اور کچھا پر نہ ختم ہو جائے ہاں ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں جنجر کارلک پیس کارلک کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے سات سات چار ادر چھوٹے سائز کے ٹماٹر ان کا چھلکہ اتار کر ہم نے اس گندر ڈال دیا ہے تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ٹماٹر کل چکے ہیں ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ون ٹیبل سپون سرخ میرچ پاورڈر ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مزید دو سے تین منٹ تک ہم بھون لیں گے ٹماٹر اچھی طرح سے گھلے ہوئے ہونے چاہیے اس لئے ہم نے پہلے سے چھلکہ اتار دیا تھا یہاں پر اب ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون کالی میرچ پاورڈر اور تھوڑا سا پانی ڈال کر مزید اس کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے اب اس کے اندر یہاں پر میں آلو ڈال دوں گی کیوبز کٹنگ میں تین عدد بڑے سائز کے آلو تھے چھلکہ اتار کر دھوک کر ان کی کٹنگ کر لی ہے ہاف گلاس پانی ڈالیں گے اس میں تاکہ آلو اچھی طرح سے ہمارے گھل جائیں پانی پہلے تھوڑا سا شامل کیا ہے اس کے بعد ہم نے ہاف گاپ پانی شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے آلو کو گھلا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آلو بھی کل چکے ہیں کیمہ پرفیکٹ ریڈی ہو چکا ہے فریش دھنیاں دو سے تین عدد ہاری میش کٹنگ کر کے ڈال دی ہیں ہم نے اس کے اندر دھونے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد آپ سے شیئر کریں گے سرف کرنے کا طریقہ یقین جانئے گھر سے پائے ریسٹورنگ دھابا یا کسی بھوٹل میں جا کر کھانا بہت ہی ایکسپینسیب پڑ جاتا ہے تو پھر میری طرح آپ بھی چکن شنواری کیمہ گھر پر بنائیے اور گھر والوں سے دات لیجئے ہر کوئی واہ کیے بغیر نہ رہ پائے گا لیجئے کرمہ گرم چکن شنواری کیمہ ہمارا ٹریڈی ہو چکا ہے گارنش کے لیے کچھ ہری میٹ اور کچھ لیمن کا ہم نے استعمال کیا ہے ادرک کا استعمال بھی کرنا تھا لیکن ادرک گھر پر موجود نہیں تھی تو سوچا کیوں نہ ادرک کے بغیر ہی ہم گارنش کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ ماں کے انمول کھانے میں جو نئے آنے والے ہیں سبسکرائب لائک کومنٹ سوٹ کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا مت بھولا کریں اس ساتھ سے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے گا